آج وہ آئے ہوئے ہیں ہمارے دوست ہیں امریکہ سے آئے ہوئے ہیں وہ یہاں دیفنس میں رہ رہے ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب مجھے چکتات ہونا واقعہ اس سے کہنے لگے چھپڑا مفتی صاحب یہ میں نے سنا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا علماء کو فورس کر رہی ہے زبردستی دباؤ ڈال رہی ہے کرونا کرونا کا لوگوں کو خوف ڈالنے لوگوں کے دلوں میں تو اس کی کیا حقیقت ہے تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے تو میں نے کہا بھائی میرا نہ کسی وزیر کے میں اپنی تو ذمہ داری لے سکتا ہوں نہ کسی وزیر کا میرے پاس فون آیا نہ کوئی وزیر آزم کا نہ کسی صدرکار نہ کسی علاقے کے نازم وازم کا نہ ستھانے کا کسی کا بھی فون نہیں آیا تو میں اپنے بارے میں تو زمانہ لے رہا ہوں کہ میں جو کرونا 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 کر رہا ہوں ڈاکٹروں کے کہنے پر کر رہا ہوں حکومت کے کہنے پر نہیں کر رہا تو میں نے کہا باقیوں کا بھی آپ اچھا گمان رکھ لیں تو گورنمنٹ کے کہنے پر اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بھی سنیا کہ یہ علماء بچارے مجبور ہیں ممبر پر بیٹھ کے کرونا کے خلاف مہم چلانے پر جو ایسا کر رہے ہیں ورنہ گورنمنٹ کو پکڑی تو یہ مجبور ہیں یعنی وہ ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو علماء سے بڑے عقیدت بھی رکھتے ہیں تو یہ کیا پروپیگنڈا ہے بگیار دیکھو بغیر تصدیق کی خبر ہیں ہی طرح سے ادھر خام خواہ کی پھیکتے رہتے ہیں ایک ڈاکٹر صاحب کا میرے پاس انہوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی وہ ویکسین لگوا رہے ہیں لندن میں کرونا کی تو مجھے انہوں نے مزاکن بھیجا وہ خود بڑے محقق ہیں آدمی ہیں تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ اب میرا سارا ڈیٹا موساد کے پاس ٹرانسفر ہو رہا ہے آجتا انجیکشن لگ رہا ہے نا سارا ڈیٹا تو میں نے پھر ان سے کب اب آپ کے اولاد بھی نہیں ہو سکتی آج کے بعد آپ اولاد سے ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے خام خر کی پھیکنا چھوڑ دو یار دینداروں کا اللہ کی قسم بہت مزاک بن رہے دنیا میں کیونکہ ان چیزوں سے زیادہ تر ہمارے نمازی لوگ ہی متاثر ہو رہے ہیں بزاق تحقیق کی دنیا میں بہت مزاک اڑا لیا ہم لوگوں نے اپنا نیسلے میں اولاد کے جرسومیں نیسلے کی کمپنی کو بھی نہیں پتا کہ یار اس پانی سے اولاد کے جرسومیں ختم ہوتے ہیں کمپنی ہے تمہیں صاف پانی پل آ رہی ہے تمہیں یہاں گھٹر کا پانی اچھا لگتا ہے تو وہ پیلو یار آغا خان ہسپیٹل کو پتہ نہیں کیا بنائے لوگوں نے یہ ایک سازش ہے ہمیں نہیں پتا سازش ہے نہیں علاج خاندانی دے دیا نا ایک مولانا صاحب بحث کر رہے تھے آغا خان یہ تو ان کے تو مفاد ہے میں نے کہا مفاد ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس آغا خان کے لیول کا انڈس ہسپیٹل ہے الحمدللہ بن گیا لیکن میں نے کہا مجھے ایک باہ بتاؤ کئی علماء میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں جن کو دونسرے ہسپتالوں نے جواب دے دیا تھا کہ یہ نہیں بچ سکتے آغا خان لے کر گئے ہیں اللہ نے ان کو زندگی دی اور میں نے پھر ان کو انہی کے ریلیٹیب دو تین علماء کے نام گنوا دیئے کراچی میں جب فائرنگ ہوئی تھی نا دم سارے ڈاکٹر حرکت میں آئے ہیں اور ایسا ماشاءاللہ زندہ سلامت ماشاءاللہ ایک تو میرے کلاس فیلو بھی ہیں میرے اپنے کلاس فیلو ہیں ان کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ڈاکٹر نے کہا یہ بچنے والے نہیں ہیں اتنا وہی ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں وہ عالم شہید ہوئے تھے جو میں نے جمعہ میں جن کا واقعہ بتایا ہے جو اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے اور اس کی گاڑی میں یہ بھی تھے وہ تو ہاندہ اسپوٹ شہید ہو گئے انتقال ہو گیا ان کا یہ اتنے زخمی اور بہوش اور اتنی ہڈیاں ٹوڑ گئیں کہ ہسپتالوں نے جواب دیے دیا یہ زندہ نہیں بڑھ سکتے بند کی آخری ساسیں ہیں آخان ہسپیٹل لے کر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پیسہ ٹھک ٹھا خرچ ہوگا کوئی بات نہیں بھئی ان سے نکلوائیں گے جنہوں نے ایکسیڈنٹ تو ہمارے جو حضرات ہیں ان کے لوائقین انہوں نے کہا بھئی جتنا بھی خرچ ہوگا ان کی زندگی ہمیں عزیز ہے علاج ہوگی الحمدللہ آج فٹ فٹ گھوم رہے ہیں وہ ساٹھ بوتلیں خون کی چڑی ہیں تو وہ ٹھیک ہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پیسے کما کے جہاں بھیج رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ سو فیصد دودھ کے دھلے ہوئے ہیں یا برے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن علاج آپ کو خاندانی بولو بھائی دے رہے ہیں اور ہم نے اپنی بہت سے علماء کی جان بچتی بھی دیکھی ہے تو میں زمینی حقیقت کا کیسے انکار کر دوں آغا خان لیبارٹری کے ٹیسٹ کو آپ پوری دنیا میں کہیں بھی لے جائے نہ مانا جائے گا اس کو اور آپ جا کے اور بھی ہیں ایسے ہسپتال صرف ایک آغا خان نہیں ہے میں کوئی اس کی پبلیسٹی کے لیے نہیں یہاں بیٹھا ہوا انڈس ہسپٹل بھی بہت نیاری ہے لیکن سب سے زیادہ گالیاں آغا خان کو پڑھ رہی ہیں اس کے بعد انڈس ہسپٹل کو پڑھ رہی ہیں ایک جاننے والے کا انتقال ہو گیا کرونا سے انڈس ہسپٹل میں ان کے لوہاہین نے جو انڈس کو گالیاں دیئے کو مہین افتر نے بلب کے رشداروں کو ایسے گالیاں نہیں دی ہوں گی ابہ انہوں نے مارا انجیکشن لگا وہ بھائی اس بچاروں وہ ہسپٹل کے جو اونر ہیں ہم جانتے ہیں اتنی بڑی داری ان کی اتنے نمازی پریزگار آدمی وہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب جو ان سے ملائے گئے تھے یار ایسا خاندانی آدمی بہت کم ایسے خاندانی لوگ پیدا ہوتے ہیں کوئی ان کا مقصد دولت کمانا نہیں ہے انسانیت کی خدمت اتنی بڑی داری نمازی پریزگار الزام کے ڈال رہے ہیں یہ زہر کی انجیکشن لگا لگا کے علماء کو مار رہے ہیں یار کیسی نیگٹیف سوچ ہے ہر چیز میں اُلٹا تو آپ نیسلے پہ کچھ اور الزام لگاؤ لیکن یہ جو اولاد کے جرسوں میں اس کے پانی میں یہ بھائی لیبارٹری والوں کا کام ہے آپ یہ پانی لیبارٹری میں لے کر جاؤ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا یہ اولاد کے جرسوں میں پانی کہاں سے ختم کرے گا فالتو بات ہے کچھ اور الزام لگاؤ کچھ بھی لگا دو ہمیں کوئی بھی نہیں کہ ایسا الزام نہ لگاؤ کہ دنیا آپ پر ہسے اصل میں ہمارے ہاں بہت سے دینداروں کو دنیا کا بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انگلیش میں ہس رہے ہوتے ہیں نا بہت سو کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یہ اردو چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی بیر وقوامی زبان تو انگلیش ہے نا جو مزاک اڑ رہا ہوتا ہے وہ انگلیش میں اڑ رہا ہوتا ہے تو عجیب حساب ہے بہت تھک گئے ہم لوگوں سے بحیث کر کے یہودیوں کی کمپنی ہوگی نیسلے وہ ان کے اپنے ممکن ہے وہ نیسلے سے جو آمدن ہو رہی ہو وہ اسرائیل کو دے رہے ہوں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دے رہے ہوں اس کا مجھے نہیں پتا لیکن پانی پہ آپ خامخہ کے الزامات لگا دینا کہ اس میں یہ ایک ویفینہ میں ایکچولی ایک ویفینہ میں ایک ایسی چیز شامل کر دی گئی ہے جس سے آپ کا شارہ ڈیٹا وہاں ٹرانسفر ہو ہودی تمہاری ہر چیز پر قابض ہو جائے ایسا نہیں ہوتا تو پہلے کرونا کے بارے میں پانیوں کے بارے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرل ہے وہ نیچرل چشموں کا جو پانی ہے جو سواد مردان وہ سب سے بہتر ہے اسی طرح دیسی مرگی دیسی مرگی فارمی اس کے ٹکر کی نہیں ہے لیکن فارمی میں اتنا ڈینجرس بنا دینا اس کو کہ فارمی جس نے کھا لی اس کو تو ہوا کینسر میرے پاس ایک کینسر کے بہت بڑے سپیشلس آئے میں نے اس سے پوچھا یہ کینسر بھی فارمی مرگی ہے کوئی دخل ہے کہنے بھائی ریسرچ میں ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ فارمی چکن کھانے سے کینسر ہوتا ہے لیکن وہ دیکھو موتدل آدمی کہتا ہے بھائی ممکن بھی ہے لیکن ہمیں تحقیق تو جب تک تحقیق نہیں ہم پھینگیں گے نہیں اچھا میں نے سمجھدار ڈاکٹروں میں یہ بات دیکھی ہے سمجھدار ڈاکٹروں میں جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر سے دوسرے ڈاکٹر کی فیل کے بارے میں پوچھو ہے وہ جواب نہیں دے گا ایک ہارٹ سپیشلس ہے نام لینے میں کوئی حج نہیں ہے فواد ڈاکٹر فواد پورا نام ابھی ذہن سے نکل گیا انہوں نے میرا انٹرویو بھی لیا تھا وہ ہارٹ سپیشلس ہیں بڑے اچھی ویڈیوز ان کی آتی ہیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ چینی کے یہ نقصانات چینی چھوڑیں اپنی زندگی سے نکالیں میٹھا کو نہیں چینی سے مراد چینی سے کوئی دشمن ہی نہیں ہے آپ نے پتہ ہے چینی نکال لی گولے کے ڈبے کوئی ڈبے لیا کے رکھ دیا آپ نے تو میٹھا کم کرنا چاہیے چالیس سال کے بعد اس پر ساری دنیا کے حکیم اور ڈاکٹر متفق ہیں میٹھا جو ہے نا یہاں تک کہ یہ سگرٹ سے زیادہ نقصان دے اور میرے پاس جو حدیعہ لے کر آتا ہے مٹھائی کے ڈبے لارہو آج چار مٹھائی کے اتوار ہے نا بہت سے لوگ ملے چار مٹھائی کے ڈبے میں نے کہا یار میں تو اللہ کا شکر ہے مٹھائی کھاتا ہی نہیں ہوں مجھے عادت ہی نہیں ہے مٹھائی کھانے بچوں کو بھی پھر اب یہی ہے کہ بزنس شروع کر دیں گے تھوڑے دنوں میں بٹھائی کے دکان کھول کے پیسے کماؤ یار اور کیا ہے اب بچوں تو بچے تو کھاتے ہیں بچوں کو بھی اتنا میٹھا کھلا کھلا کے ان کو اچھا نہیں ہے اتنا پروٹین والی چیزیں کھانی چاہیے گوشت ہے دود ہے مکھن ہے جن میں پروٹین ہو میٹھا جتنا ہمیں چاہیے وہ روٹی چاول سے مل جاتا ہے سمجھنے تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے وہ ڈاکٹر فوق تھے نہیں اللہ کرے ہیں مجھے اچھا لگا کہ یار جو چیز جو ان کی فیل نہیں ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے اس کا بولو نا نہیں تو یہ انسان کے سمردار ہونے کی علامت ہے کہ بھئی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا یہ چائلی سپیشلس کا تھا لیکن جو دو نمبر آدمی ہوتا ہے اس کو ہر چیز کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے اس کو ہر چیز کے بارے میں بولو نا سب کچھ پتا ہوتا اسے بچوں کے بارے نہیں بڑوں کے بارے میں یہ عورتوں کے بارے یہ بردوں کے بارے مفتیوں کے بارے میں یہ اور حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے مفتی بھی ہوگا وہ طلاق کے مسائل بھی بتا رہو گا وراست کے مسائل بتا رہو گا کرونا کے بارے میں اسرائیل نے کب اس کو کہاں پیدا کیا اور دیٹا کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے یہ ریپورٹے بھی اس کے پاس دیکھو آپ کے پاس اگر ٹیلی فون ہے نا انڈروائیڈ تو آپ کا ڈیٹا خود بہت ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس کے لئے ٹیکہ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے یہ فون اتنی خطرناک چیز ہے آپ کی ہر ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے میری گاڑی ہے نا جہاں جاتی ہے مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے گاڑی کہاں جا رہی ہے میں اپنے موائل پر دیکھ رہا ہوتا ہوں سمجھے آرہی ہے بات مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہاں جا رہی ہے میں اس گاڑی میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی سننا چاہوں تو اپنے فون پر آج کل ایسے ٹریکر آ رہے ہیں سن سکتا ہوں میں تو جب میں سن رہا ہوں تو کمپنی نہیں سن رہی ہوگی اور ایک کمپنی سن رہی ہے تو جن نوکہ نے انٹرنیٹ جن کے ہاتھوں میں ہے امریکہ کے وہ نہیں سن رہا ہوگا جس نے آپ کو یہ سرویس دی ہے بہت مشکل ہے تو امریکہ کو میرے بارے میں آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ کتنی ہو چکی ہیں صحیح ہے نا کیا کیا اس کے ارادے ہیں لیکن اس کو پتا ہے امریکہ کو میرے بارے میں پتا ہوگا یہ کیا کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں ٹی کا لگانے کی ضرور ہے اور آئی فون پر تو ویسے ہی امریکہ کو سب پتا ہوتا ہے آئی فون کے بارے میں تو اس لئے زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی ان کو پتا ہے آپ کے بارے میں آپ کیا کہہ کے کہاں جا رہے ہیں تو وہ تو سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے آپ نے کوئی کام خفیہ کرنا ہے تو سب سے پہلے موبائل گھر میں رکھوا بغیر موبائل کے جاؤ اور یہ ہوتا نہیں آج کل بغیر موبائل کے کون جاتا ہے ہر تھوڑی در میں موبائل کی ضرورت پڑتی ہے تو ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لئے ٹی کا لگوانے کی ضرورت تو اگر کرونا کی ویکسین آتی ہے اور واقعی ریبل ڈاکٹر کہیں کہ یہ لگواؤ ایسا نہیں کوئی بھی لے کے بیٹھا وہاں ٹھوکنا شروع کر دیں کچھ بھی تو ذمہ دار ڈاکٹر اگر کہتے ہیں اور ایک ڈاکٹر نہیں احتیاطاً دس ڈاکٹروں سے پوچھ لو سب ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی لگواؤ تو میرے بھائی لگواؤ لینے ہی میں کیا ہے آفیت میں نے خود ڈاکٹروں کو دیکھا بھی لندن میں لگا رہے ہیں تو ڈاکٹر تھوڑی اپنی نقصان کرے گا کوئی ڈیٹا میٹر ٹرانسفر نہیں ہو رہا تو ایک صاحب نے مجھے اسی طرح ویڈیو بھیجی کہ وہ ٹھوٹی کا لگایا وہ انہا لیلہ ہو گیا تو میں نے وہ ڈاکٹر کو بھیج دی میں نے کہا ہی دیکھو یہ انہا لیلہ انہ نے داکٹر نے بتایا خوران کہہ رہا ہے نا کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو ماہرین کو پہنچا ہوئی تو خوران کی آیت ہے میں نے ان سے کہا انہوں نے کہا یہ ہزار میں دو ہزار میں ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر سائیڈ ایفیکٹ ہو جیسے ٹائی فائٹ کی ویکسین ہو رہی تھی تو ہسپتال میں کچھ بچوں کی طبیعت خراب ہو گئی فوراں لوگوں نے جناب وہ تصویریں کھیچ کے نیٹ پر ڈال دی ٹائی فائٹ کے وہ ویکسین سے اتنے بچے مر گئے حالانکہ وہ مرے نہیں تھے ان کی طبیعت وقتی طور پر خراب ہو دی پھر وہ ٹھیک ہو گئے تھے ابھی وہ فٹ فٹ بھاگتے دور تھے پھر رہے ہیں تو ویکسین میں کہ سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ ہزاروں میں کسی ایک اس کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر میں بتا ہے ہزاروں میں سے کسی ایک ہی ہو سکتی ہے لیکن مرے گا نہیں وہ تھوڑی دیر خراب رہنے کے بعد کیا ہو جائے گی ٹھیک تو پھر انہوں نے مجھے اس خاتون جس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس کی دوسری ویڈیو بھیجی کہ فٹ فٹ بالکل صحیح ہے یہ تو پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو رہا ہے خراب ہونے والی آ رہی ہے صحیح ہونے والی نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب کے پاس تھی تو انہوں نے بھیج دی برنا نہ ہوتی تو ہم بھی کہتے ہیں پتہ نہیں مر مرانا گئی ہو پھر آدمی ڈر جاتا ہے یار میں تو نہیں لگا ہوں گا کم از کم تو ہمارے ہاں سب سے مشکل کام ہوتا ہے پاکستان میں کسی ویکسین کو پھیلانا کیونکہ لوگوں میں اتنی میس گائیڈنس ہوتی ہے پولیو یہ کر رہا ہے پولیو سے اولاد کے جرسوں میں ختم ہو رہے ہیں پولیو سے فلاں کو پلایا تو مر گیا اور کوئی ریسرچ کا ذریعہ نہیں ہے ریسرچ ان کے پاس فیس بک ہے اور اچھا ڈاکٹروں کے پینل بھی کچھ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے سری پیس چوٹ ٹائی میں گول میس کانفرنس ہو رہی ہو گئے رہے ہیں یہ سب ڈراما ہو رہا ہے تو پہلے ڈاکٹروں سے پوچھو بڑے ڈاکٹروں کے یہ ڈاکٹر بھی ہیں یا نہیں ہیں بعض کرپٹ ہوتے ہیں بعض بھاگے بھی ہوتے ہیں اسکول سے بھاگے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ دیکھو ہمیشہ آپ جمہور کے خلاف بات کر کے اوپر جا سکتے ہو جو باتیں سب کر رہے ہیں وہی کرو گے تو کبھی بھی ترقی نہیں ملے گیا آپ کو یہ تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ بزرگوں کو برا بلہ کاؤ ایک دم ہٹ ہو جاؤ گے آپ بولو یہ چاروں فقہ ہنفی شافی والی کی حملی سارے غلط ہیں آؤ قرآن حدیث کی طرف آپ ایک دم کیا ہو جاؤ گے گویا یہ تو تورات اور انجیل کی باتیں کر رہے تھے ہم آپ کو قرآن و حدیث بتائیں گے ٹھیک ہے نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ کسی مسئلک کا نہیں ہے یہ ہے حق پرست آپ ایک نیا مسئلہ لے کر آؤ کہ ایک ٹانگیں چوڑی نہیں بلکہ ایک ٹانگ اوپر کر کے نماز کرنا فرض ہے ہم تو کہتے ہیں پتلی نا تو نہیں پتلی بھی نہیں کرنی یا چوڑی کرنی ہے ایک ٹانگ پہ نماز پڑھنا کیا ہے دیکھو آپ کے گریت اتنا مجمعی کھٹا ہو جائے کہ پھر آپ کہیں کال کہیں نہ کہیں سے نگلی آتے ہیں فلا کتاب کے فلا آنشیے پہ حضرت دامت برکاتم نے ارشاد فرمایا تھا فرماتے ہی دنیا سے وہ چلے گئے تو کچھ نہ کچھ ہر آدمی کے پاس ہے اس لئے ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین کو فالو کرنا ہے دیکھو کوئی انجینئر بنتا ہے کتابیں پڑھ کے بنتا ہے یونیورسی میں جائے گا پروفیسر سے پڑھے گا تو ایسے ہی عالم مفتی بھی کسی ادارے میں جائے گا علماء سے پڑھے گا صرف کتابیں پڑھے کے فنٹرگیری وہ عوام بے حقوق بنتی ہے لیکن پڑھے لکھے لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے تو اپنا میار درست کر لو اس لئے خامخہ میں دینداروں کا مزاق نہ اڑاواؤ ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے دیکھا زیادہ تر یہ اس طرح کی الٹی الٹی باتیں داڑی ٹوپیوں والے اور میں بھی کرت کیا کرتا تھا پہلے بہت اللہ مجھے بھی معافرم بہت تو نہیں لیکن میں تھوڑا اتدال سے کرتا تھا مگر تھا ہم نے بھی کچھ پرانی چیزوں سے رجوع کیا بھائی یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے سی دی سی بات ہے میں نے یار جب بہت سے اپنی تحقیقات سے ہمیں پتا چلا نا غلط تھی میں نے کہا یار جو جس کی فیلڈ ہے نا جس کا کام اسی کو سا جائے خامخہ میں ٹانگ نہ آڑاؤ جس کا کام ہے اسی کو سا جائے تو پھر اب میں تحقیق یہ کرتا ہوں کہ جس فیلڈ کے ماہر سے ماہر ڈاکٹر ہو میں اس سے رابطہ کرنے کی اب کیونکہ تیرا شہرت بھی ہو گئی ہے تو میرے لیے کسی ماہر تک پہنچنا اب آسان ہو گیا ہے خود آ رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ملنے کے لیے حکیم بہت آتے ہیں بڑے بڑے حکیم صحیح ہے نا ایک صاحب مجھے کہنے لگے حکیم اس کے پاس پتہ کیوں آتے ہیں پوچھنے کے لیے کچھ لڑکے نا یہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ لڑکے بڑے اڈیو ہوتے ہیں کچھ یہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس وقت تیسری شادی کی تھی خواتین سن رہی ہیں معذرت کے ساتھ یہ درمیان میں ویسی بیکار قسم کا قصہ آگیا درمیان میں ویسی تو میں یہاں بیٹھے ہوئے میں نے اس وقت تیسری شادی کی تھی یہ بات ہوگی تھوڑی سی پرانی ہوگی تو لڑکے بیٹھے ہوئے نا کسی نے مجھے بتایا کہ میرے سامنے تو ایسا تفسرہ نہیں کریں گے کسی نے بتایا کہ لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے گپ شب لگا رہے ہیں یار یہ مفتی صاحب کھاتے کیا ہیں تو دوسرا کہہ رہا ہے ابے ان کے حکیموں سے بڑے تعلقات ہیں پتہ نہیں کیا کہ آپ ماجونیں کھاتے ہیں تیسرا کہتا ہے ابے حکیم خود ان سے آگے پوچھتے ہیں مجھے اتنی ہسی آئی ہے اتنی ہسی آئی ہے بچوں کی بات لڑکے تھے تین ایڈز نہیں ہوتے ہیں بیس بھی پچھے پچھے سال تو میں نے کہا بیٹھے ہیں پھیکتے رہو پھیکتے رہو بیٹھے تو خیر کہاں سے کہاں بچ